اسلام علیکم سٹوڈنٹس اچھا لاسٹ ہم نے جو ٹوپک چھوڑا تھا کمپیریزن آف یوکریوٹک اینڈ پروکریوٹک ٹرانسلیشن یعنی پروٹین کے بننے کا کہ پروکریوٹک اور یوکریوٹک سل میں کیا فرق ہے تو پہلا تو یہ بھی ہے کہ فرق جو ہے کہ ڈیفرن جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پروٹین کی فارمیشن میں انیشیشن ہے الانگیشن ہے یا ٹرمینیشن ہے اس میں پروٹین کے مختلف قسم کے جو فیکٹرز ہیں وہ انبال ہوتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں پروکریوٹک اور یوکریوٹک کے اندر فیکٹرز ڈیفرنٹ قسم کے ہوتے ہیں سیکنڈ یہ ہے کہ پروکریوٹک میں چونکہ کلیر اور ڈسٹنکٹ نیوکلیس تو نہیں ہوتا ہے تو میسنجر آرنے کو زیادہ موڈیفیکیشن کی ضرورت نہیں بڑھتی ہے جیسے ہی وہ بنتا ہے ساتھ ہی ریبوسومز ہوتے ہیں اور اس کی ٹرانسلیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے اور میسنجر آرنے یوکریوٹک کی نسب زیادہ شورٹ لیوڈ بھی ہوتا ہے جنہیں جلدی ڈی کمپوز ہو جاتا ہے یا کہہ دیں کہ ٹوٹ جاتا ہے جبکہ یوکریوٹک میں میسنجر آرنے جو اس کی لائف سرہ زیادہ ہوتا ہے اس کے علاوہ وہ موڈیفیکیشن بھی ہوتی ہے اس کی اس نے نیوکلیس سے باہر نکلنا ہوتا ہے اس مقصد کے لئے اس کے اندر ایک ایپ اور ٹیل بھی ایڈ کی جاتی ہے اور پھر وہ سائٹو پلازم میں رائبوسوم کے پاس آتا ہے جانب اس کی ٹرانسلیشن سٹارٹ ہوتی ہے اور یوکریوٹس کے اندر ٹرانسلیشن دب سٹارٹ ہوتی ہے جب میچور میسنجر آرنے سائٹو پلازم میں آتا ہے جبکہ پروکریوٹک میں جیسے ہی ٹرانسکریپشن ہوئی ہے فورا نہیں حتیٰ کہ ابھی ٹرانسکریپشن کمپلیٹ بھی نہیں ہوتی ساتھی ٹرانسلیشن سٹارٹ ہوتی ہے کیونکہ ڈسٹنس نہیں نا تہہ کرنا ہوتا نیوکریوٹس سے اس کے اندر کا ساتھی تو ہوتا ہے نیوکریوٹس تو ہوتا نہیں ہے ساتھی مجود ہوتے ہیں اسی طریقے سے کوئی سپیشل فارمائل میتھو نین بھی یوکریوٹس کے اندر مجود نہیں ہوتا ٹرانسفار آرنے کا جو ہے اور مختلف قسم کے ملٹیپل سٹیپس ہیں پروٹین کی پروڈکشن کے جو کہ یوکریوٹس میں تھوڑے سے کمپلیکس اور پروکریوٹس میں ذرا سیمپل ہیں اس کے بعد اولا ٹوپک ہے اس کو آج ذرا چھوڑیں اور نیکس ٹوپک پر آئے ہیں کنٹرول آف جین ایکسپریشن ان یوکریوٹس دی آرنے سنتیس ڈیپینڈز اپون آرنے پولی میریز انسائیوں آپ کو بتا ہے کہ سب سے پہلے تو عمل ہوتا ہے ٹرانسکریپشن کا اور ٹرانسکریپشن کے لیے مختلف قسم کے آرنے پولی میریز ہوتے ہیں جو کہ مسنجر آرنے یا جیفرن قسم کے آرنے بہتے ہیں اس کے علاوہ مختلف قسم کے فیکٹرز بھی انوالو ہوتے ہیں جو بیسیکلی پروٹین ان نیچر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے ٹرانسکریپشن کا عمل سٹارٹ ہوتا ہے جب آرنے پولی میریز پرموٹر کے ساتھ آکر بائنڈ کرتا ہے اور پرموٹر کیا ہوتا ہے پرموٹر جہاں سے جین سٹارٹ ہوتا ہے اس سے کافی نیوکلوٹرائٹس پہلے کا حصہ ہے مطلب اس سے پہلے کا جس پہلے کا حصہ ہے تو جو آرنے پولی میریز وہ پرموٹر کے ساتھ بائنڈ کرتے ہیں جہاں سے ٹرانسکریپشن کا سٹارٹ ہوتا ہے اور جو فیکٹرز ہیں یہاں پہ تو آرنے پولی میریز بائنڈ کرتا ہے نا پرموٹر والی سائٹ پہ میں نے آپ کو ٹرانسکریپشن میں بتایا بھی تھا لیکن ایک انہانسر ریجن ہوتا ہے ڈی این اے کا جو پرموٹر سے بھی کافی نیوکلوٹرائٹس پہلے ہوتا ہے تو ٹرانسکریپشن کے جو فیکٹر ہیں انیشیشن کے فیکٹر وہ انہانسر ریجن پہ اٹیچ ہوتے ہیں اس بعد میں پرموٹر والی سائٹ پر آکے جو آرنے پولی میریز اٹیچ ہوتا ہے تو اس کے بننے کا آغاز تب ہوتا ہے جب سپیشل ایک ہائپوٹیسز کہتا ہے ہیئر پین لوب ڈی این اے کا مقصود حصہ ہیئر پین لوب کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور دہ ہیئر پین جو لوب ہے برنگز تی ٹرانسکریپشن فیکٹر یعنی ہیئر پین لوب بنتی ہے اس کے بعد مختلف قسم کے ٹرانسکریپشن فیکٹر جو ہے انہانسر کے پاس آتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ پرموٹر اٹیچ ہوتا ہے رنے پولی میریز کے ساتھ تو ٹرانسکریپشن کامل جو ہے وہ سٹارٹ ہوئیتا ہے پوسٹ ہے یہ تھے ٹرانسکریپشنال کنٹرول پوسٹ ٹرانسکریپشن ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے وہی چیزیں جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی ہوئی ہے اور یہ نہیں کہ جین ایکسپریشن بلوک بھی ہو سکتا ہے کہ اب جین ایکسپریشن سٹارٹ ہو اس سے ٹرانسکریپشن ہو رہی ہو یا ٹرانسلیشن ہو رہی ہو دی سیل کے پاس جو ہے آپ کو پتا ہے کہ جیسے ہی ٹرانسکریپشن ہوتی ہے تو اس کی سٹارٹ میں ایک فائیو ڈیش کیپ اور انڈ پر ایک پولی ایٹیل ایڈ کی جاتی ہے کیونکہ راستے میں مختلف قسم کی نیوکلیزز اور پروٹین کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو کہ نیولی فارم آرینے کو نقصان پونچا سکتے ہیں اسی طرح جو انٹرون آرینے ہے اس کو ریموو انٹرون آرینے کے وہ حصے ہوتے ہیں جس کی ریڈنگ نہیں ہونی ہوتی ہے اس کو ریموو کرنا ہوتا ہے سپرائز کرنا ہوتا اور جو ایک زون ہے اس کو مطلب اندر رکھنا ہوتا ہے تاکہ اس کی ریڈنگ ہوکے اس کی ٹرانسلیشن کا عمل سٹارٹ ہو سکے یہ ساری موڈیفیکیشن ہونے کے بعد جو انٹرون آرینے سیگمنٹ بسٹ بھی ریمووڈ مطلب یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ نیوکلیز سے سائٹوپلازم کے اندر آتا ہے اور سائٹوپلازم آنے کے بعد اس کی ٹرانسلیشن کا عمل جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے جیسے آپ آپ کے سامنے دیکھو یہ ہے ڈی این اے سے آرینے بنائی ٹرانسکرپشن ہوئی ہے یہ میسنجر آرینے یہاں پر اس کی مطلب یہاں سے موڈیفیکیشن کے بعد یہ باہر آیا ہے باہر آنے کے بعد اس سے ٹرانسلیشن ہوئی ہے اچھا اب اس کے بعد آتا ہے ایکسپریشن آف ڈیگریڈیشن ہی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ یوکریوٹس کے اندر جو ایک میسنجر آرینے ہے وہ کافی ذرا اس کا لائف سپین زیادہ لمبا ہوتا ہے تو کافی دفعہ اس کی ٹرانسلیشن ہوتی اتنی جلدی وہ ڈیگریڈ نہیں ہوتا جیسے کہ ہیمو گلوبن کا آرینے ہیں میسنجر آرینے ہیں یہ ٹرانسلیٹ رپیٹلی یعنی وہ بار بار بھی اس کی ٹرانسلیشن ہوتی رہتی ہے کیونکہ دیفینٹلی ریڈ بیٹ سیلز وغیرہ بنتے رہتے ہیں جبکہ پروکریوٹس میں جلدی ڈیگریڈ ہوئی ہوتا ہے اور یہ وہ ہیئر پین لوپ ہے جس کا ہم ذکر کر رہے تھے کہ جیسے یہ انہانسل ریجن ہے یہ پرموٹر ریجن ہے جس کے ساتھ آرینے پولیمریز اٹیچ ہوتا ہے یہاں سے جین کا انکوڈنگ ریجن سٹارٹ ہو جاتا ہے تو یہ پہلے انہانسل اٹیچ ہوتا ہے یہ ہیئر پین لوپ بنتی ہے یہ درمیان والا حصہ سے ہو جاتا ہے جس کی ورسی انہانسل اور پرموٹر کا دسٹنس سے وہ ختم ہو جاتا ہے کیونکہ درمیان والا حصہ دی ایل اے کا ہیر پین لوپ کی شکل اختیار کر گیا ہے تو یہاں پہ فیکٹر اٹیچ ہو گیا انہانسل ریجن پہ یہ اٹیچ ہو کہ یہاں پرانے پولیمریز کو سٹیمولیٹ کریں گے کہ وہ پرموٹر کے ساتھ اٹیچ ہو جائے اور اس کے ساتھ ہی جو ٹرانسلیپشن ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی ٹرانسلیشن اور پاس ٹرانسلیشن کنٹرول ہے اس کا مختلف لیول پہ کنٹرول ہوتا رہتا ہے مختلف فیکٹرز ہیں جو ہر عمل کو کنٹرول کرتے ہیں فائنل پروٹین کی پروسیسنگ وغیرہ ہوتی ہے اس کے علاوہ مختلف ہارمونز بھی انوالو ہوتے ہیں اس کے اسٹرڈی کے لیے پولیٹین کروموسوم کو یوز کیا گیا ہے جو کہ اکثر انسیکٹ لاروے کے جو سلائیوری گلینڈز وہاں پر موجود ہوتے ہیں اور دہ کروموسوم پف اپیر مختلف سائٹس پر اس کے پف اپیر ہوتے ہیں جس سے ڈی این اے کے مختلف ریجنز جو پولیٹین کروموسوم ہوتے ہیں اس میں مختلف قسم کی ریجن کی مارکیشن ہوئی ہوتی ہے پف اپیر ہوتے ہیں جس کی وجہ اس کو سٹڈی کرنا جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ آسان ہوتا ہے پف اس کنٹرول پف کی فارمیشن ہے اس کو ڈائیسون ایک ہرمون ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے جو کہ انسیکٹ کے اندر مولٹنگ بھی سٹارٹ کرواتا ہے جیسے سیکس ہرمون ہے اس کا مطلق بتایا گیا سٹیرویڈی نیچر ہوتے ہیں تو پلازم ایمبرین کو آسانی سے کر جاتے ہیں جب یہ کروس کر کے اندر جاتے ہیں لیپرڈ کے اندر سولیبل ہو کے تو اندر جا کے ایک ریسپٹر پروٹین ہوتی ہے نیوکلیس کے اندر وہ ہرمون جا کر یہ یہاں پر اٹیچ ہونا ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر یہ ہرمون نہیں آیا ہے اندر آکے تو یہ انہیبیٹر ایک پروٹین ہوتی ہے یہ ریسپٹر پروٹین کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے جو کہ جین کی ٹرانسکرپشن کو روکے ہوئے ہوتی ہے جب یہ بائنڈ کرے گا تو انہیبیٹر پروٹین سے ریلیز ہو جائے گی اور یہ جو ڈین اے بائنڈنگ سرفس ہے یہ ازاد ہو جائے گی ڈین اے بائنڈنگ سرفس ازاد ہونے کا مطلب ہے کہ اب یہ ڈین اے کے ساتھ بائنڈ ہو سکتی ہے اور ڈین اے بائنڈ اٹیچ ہونے کے بعد جو ڈین اے کی ٹرانسکرپشن کا عمل ہے سٹارٹ کر سکتا ہے ان کیس اگر یہ ڈین اے کی بائنڈنگ مدب اگر یہ ہرمون نہیں آتا تو یہ ہنیبیٹر پروٹین اس کے ساتھ بائنڈ رہے گی اور ٹرانسکرپشن کا عمل سٹارٹ نہیں رہے گا ٹھیک ہے تو جیسے وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے ریسپٹر پروٹین ایکٹیویٹ ہوتی ہے اب یہ جیسے یہ ریلیز ہو گیا ہے ہرمون اس کے ساتھ اٹیچ ہوا اس کے اٹیچپٹ نے اس کو ریلیز کروا دیا اب یہ ریڈی ہے اس کے ساتھ مطلب کہ انہانسر کے ساتھ اٹیچ ہونے کے لئے تو انہانسر کے ساتھ جو پروٹین فیکٹر کے طور پر اٹیچ ہوئی ہے وہ کیوں اٹیچ ہوگی جب اس کو ہرمون آکے ایکٹیویٹ کرے گا تو سم ٹائم ایسے بھی عمل ہوتا ہے تو یہاں تک آپ نے اسٹوئنٹس اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے کوئی پرابلم ہو مجھ سے آپ کو سکتا ہے